رات عبادت کی رات ہے آئی شبِ برات یہ قسمت کی بات ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو باری تھی وہ میرے یہاں تھی رات میں اٹھی تو فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی علیہ السلام کو نہیں پایا میں ڈھوٹی بھی تلاش کرتی بھی نکلی تو میں نے انہیں بقی غرقت میں بقی قبرستان میں پایا تو وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اس کے بعد ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے تاجدار یہ آپ کہاں پر ہے میں کیا سوچ رہی تھی آپ کہاں پر ہے یہ کیا کر رہے ہیں کوئی خاص وجہ ہے تو فرمایا کہ اے عائشہ یہ رات یہی نص شعبان المعظم کی شب تھی یہ رات وہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں اس رات میں اللہ رب العالمین قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے انہیں نعر جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں حدیث پاک کے الفاظ کتنا لطیف اشارہ کیا گیا میں ایک بکرہ یا بکری آپ کے سامنے کھڑا کروں اور آپ سے کہوں کہ میں ایک مہینہ دیتا ہوں ایک مہینہ ہے تمہارے پاس ایک مہینہ دیتا ہوں اس کے بال گن کر دکھاؤ آپ گن کر دکھا سکتے ہیں نہیں یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ بنو قلب جو ہے وہ بکریوں پالنے کے بڑے شوقین تھے عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کے ریورڈ ان کے پاس تھے ایک بکری کے بال کوئی شمار نہیں کر سکتا تو جس قبیلے کے پاس بے شمار بکریوں کے ریورڈ ہوں ریورڈ کے ریورڈ ہوں تو ان کے بالوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو فرمایا ہے کہ جس طریقے سے قبیلے بنی قلب کی بکریوں کے ریورڈوں کے بال کوئی شمار نہیں کر سکتا اسی طریقے سے اس رات میں اللہ رب العالمین کتنے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے بے شمار بے حساب گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے یہ ہے مبارک اس رات کو جو مبارک کہا گیا کہ یہ برکت بانٹنے والی رات ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے اس رات کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اس رات کی وجہ سے جو اسے پالے اللہ تبارک ابتالہ اس کے دل کو اس دن زندگی عطا فرماتا ہے جس دن سب کے دل مردہ ہوتے ہیں اس دن اللہ تبارک ابتالہ جہنم کی آگ سے اس رات میں اللہ رب العالمین گناہگاروں کو نعر جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے تو اس رات میں چند گناہگار ہیں کہ جب یہ رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں وہ محروم ہوتے ہیں ان میں سے فرمایا کہ آدھی شرابی آدھی زانی والدین کا نافرمان قاتع رحم رشتداروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا بعض روایات میں ٹکنوں سے نیچے ازروع تکبر پائنچے لٹکانے والا بعض روایات میں مصور تصویر بنانے والا یہ تمام لوگوں کا ذکر ہے کہ اس رات میں جہاں چھمہ چھم رحمتیں برستی ہیں تو جب تک یہ لوگ توبہ نہ کریں یہ محروم رہتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی اس رات میں بدبخت نہیں رہنا چاہیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی خوشبختوں کی فیرس میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے اگر ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی چیز میں ملوث ہے تو توبہ کریں توبہ کریں ہمارا نام بھی